کچھ دن قبل جو پارلیمنٹ اسیمبلی میں ایک دن پاس ہوئے نامو سے صحابہ ہوئے انبیت رضوان اللہ علی مجمہن سے تو اس پر بہت سارے دو رائے آ رہی ہیں اور اس پر اہل سنت والجماعیت بہت خوش ہوئی اور انہوں نے علاقوں میں اپنے جگہوں پر وہاں پر مٹھائی تقسیم کی لیکن اس پر اہل چشریوں کے طرف سے بہت سارے رائے آ رہی ہیں تو اس پر جو اہل چشریوں کے دو گرہ بن چکے ہیں ایک میں سے وہ ہیں کہ وہ ایک پنافلکس شاعر میں لہرہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے صحابہ پر ہماری جانبی قربان اور دوسری طرف اہل چشریوں کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع بھی لہے ہیں ہم اس قرارت کرتے ہیں اور اس کا بھرپور اتجاز کر رہے ہیں اور مزاہرہ کر رہے ہیں لیکن میں اب بتاتا جلوں کہ یہ پنافلکس شاعروں میں لہرہ جا رہا ہے اس کا ہم اہل سنت والجماعت والے بہت سارے شکار ہو رہے ہیں ان میں بہت ساری خیانتیں کی گئی ہیں آپ اس سے معلوم نہیں کر سکتے آپ شاید اس کا شکار ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو پنافلکس لارہ جا رہا ہے شہروں میں تو ہم کہتے ہیں کہ سیونے دیکھو کہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ پر جو وہ اپنی جانبی قربان کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن یہ ایک پروپکنڈا ہے ان کا ایک مذہب ہے اور اس مذہب میں کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اس جو پنافلکس میں کچھ خیالتیں کی گئی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس پنافلکس میں جو بات کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے صحابہ پر ایک سوال یہ ہے اور ہمارے علماء بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں علماء بہت سارے ہیں اپنے فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور بہت سارے یوٹیوب پر وہ یہ پنافلکس سے لہرہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو کہ انہوں میں نہیں تبدیلی آگئی ہے حالانکہ ایسا معملہ نہیں ہے اور یہ صحابہ کے پہلے سے دشمن تھے ابھی بھی دشمن ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے صحابہ پر جانبی قربان ہے اس میں خیالت کی یہ ہے کہ تمہارے کیوں یعنی یہ مطلب سامنے ہوا کہ تمہارے صحابہ نہیں ہیں ہمارے صحابہ ہیں اور تم نے ہمارے طرف منصور کر دی ہیں یعنی کہ صحابہ ہیں ہمارے تمہارے نہیں اور اس میں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس تھوڑا ڈنڈا ہوئی ہے ان کے اوپر تھوڑا زور آ گیا ہے کہ ابھی یہ بستاکی کریں گے اور چونکو چوروہوں پر جنبی بستاکی کریں گے تو ان کے اوپر ڈنڈا آئے گا تو ڈنڈے سے چھپنے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ تمہارے صحابہ پر ہماری جانب قربان ہے اس کا مثال اس طرح ہے یا جیسے ہم پلپلسپالٹی یا کسی جماعت یا کسی سیاسی جماعت کو گالیں گلوج دیتے رہتے ہیں اور الیکشن سے قابل وہ جب وہ ہمارے اس سے مفاد نکلتا ہے مفاد نکلنے کے کچھ آثرا اور انکان ہوتے ہیں تو یہ ہمیں نرکے دیں گے یا روڑ سرکے دیں گے یا اس طرح کے کوئی برولم آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ان کو ووڑ دو دو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ان سے ملے گا تو یہ کیا کہتے ہیں ہمارے دل میں ان کا بغض ہوتا ہے بزاہر کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو ووڑ دیتے ہیں مفاد نکالنے کے لئے یہ جو بلپاس ہوا ہے اس پر مفاد ان کا یہ ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں اور ہمیں ہمارے اوپر جو نے ڈنڈے نہ لگے اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک جو تقیہ کیا ہے اور اس تقیہ میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تمہارے صحابہ کیوں یہ ہمارے صحابہ ہیں اب آپ نے اس طرح کیوں نہیں لکھا کہ ہمارے اور تمہارے صحابہ یا ہماری صحابہ پر جاندی قربان اس طرح کو نہیں لکھا انہوں نے لکھا کہ تمہارے صحابہ پر ہماری جاندی قربان اور دوسری طرف ان کے اقابرین کے یہ متنازی بھی لہے ہیں اور یہاں اگر تمہاری صحابہ پر جاندی قربان ہوتی ہے تو حق و یقین ہے اور بہت سارے تمہارے قطب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ تمہارا امام مہدی آئے گا اور امام مہدی سرکار اس کو کیا کرے گا ابو بکر عمر کو وہاں سے روزہ اتر سے نکال کر ان کے جنازوں کو اور ان کے لانشوں کو کئی درخت میں باندھ کر ان درختوں میں لٹکا کر اور اس لٹکانے کے بعد جو درختوں کے ساتھ صحابہ اکرام کے یعنی ابو بکر اور عمر کے جناز یعنی میتوں کو کیا جائے گا وہ جلا دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کو یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر اور عثمان بعض صحابہ کی متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان سے بھی زیادہ بدبخت ماظر اللہ ان صحابہ پر تمہاری جیان قبان ہیں جرے کی متعلق تمہیں یہاں تک کہ لکھا کہ یہ بدبخت ہیں اور یہ شیطان سے بھی زیادہ بدبخت ہیں تو سنیوں اور اہل سنو والجماعیت کے بہت سارے جو مولوی ہیں اور ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جو کر کہتا ہوں کہ ان کی یہ اس پرپکنڈے کے جو انہوں وہ ہاتھ سنگا لگے یہ ان سے ایک صحابہ کے نام پر دھوگا کر رہے ہیں آپ ان سے جو انہوں کو بچتے رہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے ان رحافظیوں سے اور صحابہ کے دشمنوں سے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں اللہ مجھے زیادہ دعا ہے کہ اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کو اس جو انہوں غلیظ مذہب سے بچنے کی توفیق نسیب فرمائے علیہ السلام علیہ علیہ السلام علیہ